آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں آج ہم چیپٹر تھری کا سیکنڈ لاس لیکچر ہوگا آج چیپٹر تو کمپیٹ ہو جائے گا ہمارا لیکن اس کے بعد ایم سی کیوز کی ہم نے پریکٹس کرنے ہوں ٹھیک ہے کنسیپٹ آج ہم جو سٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انلافول اوبجیکٹ آر کنسیڈریشن آئی کیپ کی بک کا ریفرنس بھی ہے رائز بک کا ریفرنس بھی ہے سائنمنٹ بھی نوٹ کر لیجئے اور اس کے ساتھ پلس ایم سی کیوز کو ایڈ کر لیجئے آپ کی آج کی سائنمنٹ میں ایم سی کیوز بھی شامل ہوں گے جی کنسیپٹ کیا ہے انلافول اوبجیکٹ آر کنسیڈریشن دو ٹرمز ہے دونوں میں فرق جہن میں رکھے گا لا ڈیفرنچیئٹ کرتا ہے اچھا کیوں کرتا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا تھوڑی دیر کے بعد لیکن پہلے فرق کیا ہے یہ سننے ایک ہے وائیڈ ایگریمنٹس ایک ہے وائیڈ ایگریمنٹس اور ایک ہے ایل لیگل ایگریمنٹس ایل لیگل ایگریمنٹس ان دونوں میں فرق ہے پہلے میں آپ کو فرق بتانا چاہا ہوں پھر اس کا لیگل ایفیکٹ بتاؤں گا وائیڈ ایگریمنٹس وہاں ہے جو انفورسیبل بائی لان نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے کونسی ایگریمنٹس ہو سکتا ہے جو انفورسیبل بائی لانا ہو ایگریمنٹ اگر آپ کو انفورسیبل کام کرنے کا ایگریمنٹ کرتے ہیں تو وہ وائیڈ ہے انفورسیبل بائی لان نہیں ایل لیگل ایگریمنٹ کیا ہے یہ وائیڈ ایگریمنٹ کی ایک خاص قسم ہے ہے یہ بھی وائیڈ ایگریمنٹ لیکن یہ وائیڈ ایگریمنٹ کی ایک خاص قسم ہے جس میں کوئی illegal activity involved ہوتی ہے کوئی criminal activity ویجرنگ یا کسی پرسن کو نقصان پہنچانا اس کا agreement کیا جائے کسی کو سپاری دی جائے تو وہ ہمارا wide agreement تو ہے یا illegal agreement بھی ہے تو basically illegal agreement wide agreement کی ایک type ہے لیکن یہ زیادہ swear agreement ہے اب اس کا میں legal effect آپ کو بتاتا ہوں wide agreements میں یہ کہتا ہے کہ agreement یہ بھی وائد یہ بھی وائد اس میں ریسٹوریشن آف بینیفٹس ہوتی ہے ریسٹوریشن آف بینیفٹس کا مطلب ہے جسے ریسٹیوشن بھی کہتا ہے اس کا مطلب کیا ہے جو بھی آپ نے لیا دیا آپ نے ایڈوانس ایک وہ واپس کرنا ہے wide agreements میں لیکن اگر illegal agreements ہیں ہے یہ بھی وائد لیکن اس میں لیا دیا واپس نہیں ہوگا کیونکہ criminal activity ایک طرح سے آپ اس میں انوال ہوئتے ٹھیک ہے یہ کلیر ہو گیا آگے چلتے ہیں یہ بیسک ڈیفرنس بنے آپ کو ہوتا رہا اب ہم نے یہ سمجھنا ہے wide agreements کی تو ہم نے list شاید پڑھ لی ہوگی پڑھی ہے کوئی list agreement expressly declared as void اس طرح کی list پڑھی ہے ہم نے کوئی پڑھی ہے نا کہاں پڑھی تھی agreement is state of trade agreement is state of وغیرہ وغیرہ بلکل بلکل شاید تو پڑھی ہے نا کس learning objective میں پڑھی تھی اچھا chapter 1 2 میں پڑھی تھی 3 میں 3 میں ہی کسی پڑھی ہوئی ہے نا چلی ہے ٹھیک ہے تو wide agreement تو ہمیں پتہ چل گیا کیا ہے کوئی list اب illegal agreements کو ہم نے جاننا یہ کیا ہے تو آج کے lecture میں ہم illegal agreements کے اوپر ہی comment کریں گے اس کو لا unlawful کا نام بھی دیتا ہے تو ایک ہی بات ہے unlawful کہلیں یا illegal کہلیں ایک ہی بات ہے نا تو illegal agreement کہتا ہے جس کا illegal agreement کونس ہے جس کا object or consideration illegal ہوں گے unlawful یا اس کا مقصد unlawful ہوگا یا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو consideration تیہ کی گئی ہے وہ unlawful ہوگی آپ کے یاد ہوگا ایکزیمپل اگر فرض کیجئے میں اقلاق روپیہ دیتا ہوں کہ بھائی جان اس کی ذرا تھکائی کریں یہ سائن میں ایم سی کیون نہیں کر کے آئے تھکائی کریں اس میں consideration اقلاق روپیہ وہ legal ہے لیکن object unlawful تو دونوں میں سے ایک چیز بھی تو illegal ہو گیا اور اگر میں نہیں کہوں کہ آپ ہماری فیکٹری میں کاؤنٹ کے طور پر جواب کریں اور بدلے میں آپ کو آدھا گلو چرس ملے گی ہر مندھن میں اب یہ object اوکی ہے consideration illegal ہے تو دونوں میں سے ایک چیز بھی اگر غلط ہو جائے unlawful ہو جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں illegal agreement unlawful agreement سمجھ آگے تو ویسے آپ کے لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ نے ہر case study میں سوچنا شروع کر دیں اس میں object ہے illegal کے consideration ایک بھی چیز illegal ہوگی تو آگے چلیں illegal کر کے اس کو یہ differentiation آپ نے ہر case میں نہیں سوچ نہیں کہ اس میں object illegal ہے کہ consideration ایک بھی چیز illegal ہوگی پتہ چل گیا نا کئے contract illegal ہے کلیار اب ہمیں circumstances بتا رہا ہے example دے رہا ہے کہ کسی situation میں agreement illegal ہوگا پہلے اس نے ہمیں اس سے پہلے آپ نے خود کہا وائد agreement کی example دے دی اس نے کہ یہی وائد agreement میں ایک example تھی illegal کی ٹھیک ہے اب illegal agreement کی آگے further example دے رہا ہے پہلی example ہر وہ ایکٹ جو پنی شیبل بھائلا ہو جو تازی راتے پاکستان کے تحت جس میں کوئی سزا دی گئی ہو پاکستان پینل کورڈ پاکستان پینل کورڈ تازی راتے پاکستان ٹھیک ہے پاکستان پینل کورڈ اس کا انڈیا پینل کورڈ تازی راتے ہند تو جس کی سزا دی گئی ہو وہ ہمارا انلافل ایک ہے آگے چلیں اگر agreement ہو کسی کو دھوکہ دینے کا اگریمنٹ کسی ایسی چیز کی کرنے کا جس سے کسی کو جو ایکٹ پنی شیبل اچھا بتایی ذرا ایکزیمپل بتاییے کون کون سیکٹ پنی شیبل بھائلا ہے جی بلکل جوا چوری کرنے کا اگریمنٹ خودکوشی ٹھیک ہے چرس بیجنے کا کسی کو نقصان پہنچانے کا بغیرہ بغیرہ ٹھیک ہے دوسروں کو دھوکہ دینے کا اگر agreement یہ ہو کہ میں اور آپ مل کے دوسروں کو دھوکہ دیں گے کسی سکیمی جات دوسروں کو دھوکہ دیں گے پیسہ لٹیں گے ان سے اور 50-50 بان لیں گے بعد میں پیسے نہیں دے رہا ان کے ان کا حسین کو دینی رہا کیا انفرسیبل کونٹیکٹ ہے کیوں کیس وجہ سے یہ لگل ہے involving injury to others دوسروں کو نقصان پہنچانا جانمال لیزت کوئی بھی کسی بھی کسی بھی نقصان پہنچانا اگر اس کا agreement کیا جائے یہ بھی ان لگل ہے ایمورال ایکٹس اینڈ ایکس اپوز تو پبلک پولیسی اچھا یہ جنہ ہے ایمورال ایکٹس یہ ہم نے سوشل نامز کو سامنے رکھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہے اس کی الانے لسنے دی مسلم سوسائیٹی میں رہتے ہیں تو اس میں جو بھی آپ کو پڑھ کے لگ رہا ہوگا اگر فرص کیجئے کوئی کیس ہمیں بتاتا ہے تو آپ نے خود ایوالیوئیٹ کرنا ہوگا یہ اخلاقی طور پہ یہ اچھی بات کا agreement ہو رہا ہے کہ غلط بات کا agreement ہو رہا ہے اور آپ آسانی سے کیس اٹی میں ڈسین کر لیں گے پھر agreement اپوز تو پبلک پولیسی اس کا مطلب کیا ہے ایسا agreement جو مفادی آمہ کے خلاف ہو اب مفادی آمہ کے خلاف کونسی agreement ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ بتا رہا ہے کہانی سے لا سمجھ سب سے پہلے اس نے ہمیں بتایا examples of وائیڈ سب سے پہلے بتایا examples of types of contract valid وائیڈ وائیڈیبل پھر وائیڈ کی examples بتایا آگے وائیڈ کی agreement in state of trade agreement in state of marriage agreement to do impossible thing illegal agreement پھر illegal agreement کیا آگیا examples دیں اس نے پھر اس میں opposed to public policy اس کی example دے رہا ہے ٹھیک ہے exam میں پوچھے کا لہذا concept لیکن back end پہ linking آپ کو clear ہونی چاہیے کسی بھی stage بھی اگر کوئی آجائے گا ان میں سے تو وہ agreement وائیڈ ہو جائے گا میں تو ہم وائیڈ اگریمنٹ کے اندری پڑھے ساری چیزیں کون کون سے agreement opposed to public policy trading with alien enemy alien کسے کہتے ہیں foreigners کو کیا ہم foreigner کے ساتھ سیل پرشیز کے agreement کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں تو alien enemy کسے کہتے ہیں ایسا foreigner جس country کے ساتھ پاکستان ایڈ وار یہ alien enemy alien enemy کے ساتھ trading نہیں کر سکتے تو اگر trading agreement کیا ہے trade کرنے کا alien enemy تو agreement وائیڈ یعنی جنگ چھڑی ہو agreement کیا ہوا alien enemy کے ساتھ جنگ کے دوران سے سپینڈ ہو جائے جنگ آور ہوگی ختم ہوگی اس کے بعد دیکھا جائے گا اچھا یہ مشکل سا نام stifling criminal prosecution اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی کے خلاف جو قانونی کاروائی ہے اس کو بچانا کسی بندے جس نے جرم کیا ہے اگر پروزیکیوٹیڈ کریمینل کے خلاف کاروائی چلنی چاہیے اگر ایسا ایگریمنٹ کریں گے کہ کاروائی نہیں کرنی تو وہ ایگریمنٹ ہوگا جیسے مسٹر A نے مسٹر B کے گھر میں چوری کی مسٹر B نے F.I.R. دش اکھرا دی اب A باغتہ پھر رہا ہے اور A B کو اپروش کر کے آفر دیتا ہے کہ آپ اگر میرے خلاف F.I.R. واپس لے لنا تو میں آپ کا چوری کا لوٹا ہوا سامان آپ کو واپس کر دوں گا B نے کہ ٹھیک ہے لاؤ سامان A نے سامان واپس کر دیا B نے F.I.R. واپس لینے سے انکار کر دیا کیا A اس ایگریمنٹ کو انفورس کروا سکتا نہیں کروا کیوں نہیں کروا سکتا یہ ایگریمنٹ وائٹ تھا کس وجہ سے وائٹ تھا ریزن کیا سیپل کریمیل پروجی کریمیل ہے اس کے خلاف عدالتی کار رفعہ ہونی چاہیے نیکس ایگریمنٹ ٹو سیل اور ٹرانسفر پبلک آفیس پبلک آفیس کیا ہوتا سرکاری نوکری بیاد ہوگے تو پائنڈ میں لیٹر تو میں دوں گا ورنہ بھاگ جاؤ ٹھیک ہے آپ نے ٹھیک ہے سر پہلے پائنڈ میں لیٹر دیں بعد میں پانچ دیتا ہوں پائنڈ میں لیٹر دیا آپ کر گے کیا آپ سے گفری کروا سکتا ہے اسی طرح فرص کیجئے آپ نے ٹھیکٹر کو پانچ لیٹر دیے اور پائنڈ میں لیٹر ریسٹینڈ کا مطلب ہوتا ہے روکنا ایگریمنٹ انسٹیٹ لا یہ کہتا ہے کہ ہر بندے کے کچھ بنیادی حقوق ہر انڈویجوال کے وہ جو چاہے جو اس کو پسند وہ کھا پی سکتا ہے پہن سکتا ہے جہاں جانا چاہے جہاں جازت گم بندے دی آ جا سکتا ہے جہاں رہنا چاہے رہ سکتا ہے ٹھیک ہے جس پرسند کے ساتھ شادی کرنا چاہے کر سکتا ہے یہ سارے بیسک رائٹس ہیں اور کوئی بھی ایگریمنٹ جو کسی انڈویجوال کو بیسک رائٹس سے محروم کرتا ہو وہ ایگریمنٹ وائڈ ہے جیسے پہلی ایگریمنٹ انسٹیٹ آف ٹریڈ کہ کسی کو ٹریڈ کرنے سے روکنا ٹھیک ہے جیسے فرض کیجئے میں ان بھائی جان سے کہتا ہوں آپ وعدہ کیجئے پڑھ کے آپ جو مرضی کام کریں کر لیں آپ نے ٹیچر نہیں بننا یہ ایگریمنٹ اب یہ کی لافول پروفیشن ہے لاعس کی ازازہ دیتا ہے کہ اگر یہ میرے ساتھ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں تو کیا وہ ایگریمنٹ وائلڈ ہے وہ وائڈ ہے لیکن یاد رکھیں کہ نیچر کیسے میں ڈیفرنٹ کر رہا ہوں پہلے میں نے آپ کو ایک جیمپل دی میں نے ایگریمنٹ کیا کہ تم زندگی میں کبھی ٹیچر ٹیچنگ پروفیشن میں نہیں آگے ایک اگریمنٹ ایک دوسرے اگریمنٹ بھی کہ میں اگر ان کے ساتھ یہ وعدہ کروں کہ آپ سی اے کوالیفائی کرنے کے بعد لازمی ٹیچنگ پروفیشن میں ہی آئیں گے یہ وعدہ کریں یہ اگریمنٹ انفورسیبل ہے یہ اگر میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ آکے سی اے کوالیفائی کرنے کے بعد اس ادارے کو سرف کریں گے یا اس پروفیشن میں آئیں گے یہ اگریمنٹ انفورسیبل بائلو ہے اس کو ایک اگزیمپل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گی فرض کیجئے اے کے فادر نے اے سے ایگریمنٹ کیا کہ تم زندگی میں کبھی شادی نہیں کروگے فرض کیجئے یہ ایگریمنٹ کیا ہے وائد کیوں کیونکہ بیسک جو رائٹس ہیں ان کو افیٹ کر رہا اچھا فادر نے یہ انفورسیبل بائلو نہیں ہے وائد فادر نے بیٹے کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کیا کہ تم وعدہ کرو کہ تم اس کا بھائی ہے اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرو یہ ایگریمنٹ بتائیے وائد ہے یہ ایگریمنٹ وائد ہے دیکھیں ایگریمنٹ ان سٹینٹ اوف میریج یہ وائد ہے ایگریمنٹ ٹو میری یہ وائد ہے اور انفورسیبل دونوں میں فرق سمجھا رہے ہیں ایگریمنٹ ان سٹینٹ اوف میریج وائد ہے ایگریمنٹ ٹو میری وائد نہیں ہے جی دونوں نہیں مرضی تو نا اگریمنٹ کرے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اگر اگریمنٹ یہ کرتے ہیں اگریمنٹ ٹو میری یاد رکھیں کہ اگریمنٹ ٹو میری وائلی ہے اگریمنٹ ناوٹ ٹو میری یہ وائد ہے یہ سٹینٹ آف میریج جائے گا بارہ لیکن یہاں پہ ٹو میری تھو ڈھو 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 اگریمنٹ ٹو ٹو اگر ہم دونوں کی دکان ایک ہی پلازا میں ہیں ان کی دکان زیادہ چلتے ہیں میری دکان بگاہا کاتا ہے نہیں میں بھی ان کے ساتھ اگریمنٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ دس لاکھ رویہ پگڑی ہے اور آپ نے آئندہ اس مارکیڈ میں بزنس نہیں کرنا جا کے کسی دوسری مارکیڈ میں جا کے دکان کھولے اگریمنٹ ہو گیا میں نے ان کو دس لاکھ رویہ دے دی یہ چلے گئے دوسری مارکیڈ میں ان کی دکان نہیں چلی اب یہ واپس آگیا کیا میں یہ اگریمنٹ ان فورس کروا سکتا ہوں نہیں کروا سکتا کیوں نہیں کروا سکتا اگریمنٹ ان سٹینٹ آف ٹریڈ یہ وائیڈ اگریمنٹ کلیئر ہوگی پھر اس کے بعد پرسنل لیبرٹی بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسی کے بھی پرسنل لیبرٹی ہے ہم اس کو اس سے محروم نہیں کر سکتے پرسنل لیبرٹی میں بہت سے جیسے جہاں مرضی رہیں آئیں جائیں کھانا بینا جو مرضی آپ کی مرضی ہے یہ آپ کی شخصی آزادی قانون نے آپ کو دیا اب فرض کیجئے بلکہ ایک ریال کیس آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں لینڈر نے ایک لاکھ رپیہ دیا مسٹر اے کو ادھار مسٹر بی نے مسٹر اے کو ایک لاکھ رپیہ ادھار دیا جو لون ایگریمنٹ تھا اس میں ایک کنڈیشن تیپ آئی کہ جو ادھار دیا مسٹر اے نے ادھار لیا مسٹر اے جب تک لون ریپے نہیں کرے گا اپنا گھر کہیں دوسری جگہ بھی شیفٹ نہیں کرے گا دوسری جگہ بھی شیفٹ نہیں یہ کنڈیشن تھے اس کے بعد اے نے اپنا گھر شیفٹ کر دیا کیا بین فورس کر سکتا اس کو کہ وہاپس سپنی جگہ بھی نہیں لاہ نے کہا نہیں وہ پیسے دینے کا پابند ہے لاہ نے کہا پیسے ہم آپ سے ان سے ریکوور کروا کہ آپ کو دیں گے لیکن آپ اس پر کوئی ایسی پابندی نہیں لگا سکتے جس سے اس کی پرسنل لیبرٹی افیکٹ ہو نہیں وہ ایگریمنٹ ہے وہ ایگریمنٹ ٹو میری ایگریمنٹ ٹو میری ویلیڈ وہ آپ نے ایگریمنٹ کیا نا ٹھیک ہے بلکہ یہ لیکن یہ بیسیک رائیٹس دیکھیں آپ نے اپنے بیسیک رائیٹس کو یوڈیلیز کر لیا انسان کا لاہ کیا کہتا ہے بیسیک رائیٹس کیا ہے بیسیک رائیٹس ہے میری کرنا آپ نے جب ایگری کر لیا کسی کے ساتھ پیرنٹس کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کیا ایگریمنٹ ٹو میری تو آپ نے بیسیک رائیٹ ایکسیس کیا ہے اب اس کے اوپر بیک آؤٹ آپ کو لانی کرنے دے گا اور اگر کریں تو لاہ سکے گا بریچ آف کنٹریکٹ اب وہ ہمارے سلیبس میں ایکسیمپل نہیں ہے پہلے لاس سیشن تک ایکسیمپل ہوتی تھی لاہ کہتا تھا دو کیسیس ایسے ہیں جن میں میں ایسی سزا دوں گا جو عبرتناک ہوگی کنٹریکٹ ایکٹ میں سب سے بڑی سزا جو ہوتی تھی وہ دن دو کیسیس میں ہوتی تھی ان میں سے ایک یہ کیس بھی تھا کہ ایگریمنٹ ٹو میری کر کے اس کو بریچ کیا جائے ٹھیک ہے تو اس لیے ایگریمنٹ ٹو میری یاد رکھیں یہ ویلیڈ ہے اور ایگریمنٹ ٹو میری یہ ویلیڈ ہے پیرنٹل رائش پیرنٹل رائش مطلب کیا ہے کہ ہر انسان کا حق کیا کہ وہ اپنے بچوں سے ملے اگر فرض کیجئے میاں بیوی تھے ان کے بچے نہیں ہیں کوئی انہوں نے اپنے ریلیٹیو سے یا کچھ دوسرے لوگوں سے کہ آپ ایسا کیجئے اپنا بچہ ہمیں دے دیجئے ہم اس کی پرغش کریں گے دونوں پارٹیز کے ترمیان میں اگریمنٹ ہو گیا اب جس پارٹی نے بچہ لیا تھا انہوں نے اگریمنٹ میں یہ لکھویا کہ آپ ساری زندگی اس بچے سے ملیں گے نہیں سائن کر دیا کیا یہ اگریمنٹ ویلیڈ ہے نہیں کیوں کس ویلیڈ ہے اگریمنٹ 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 کیا جاتا ہے بزنس آپس میں اگریمنٹ کرتے ہیں منوپلی کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو وہ وائیڈ ہوں گے یہ اس کے بہت سے طریقے ہیں ہم اس طرف نہیں جاتے ہیں پھر مہریج بروکریج اگریمنٹ مہریج بروکریج اگریمنٹ جیسے یہ مہریج بیورو والے آپ نے دیکھا ہوا جگہ جگہ آفیس کھولے ہوتے ہیں اور یہ پیسے لے کے لوگوں کی شادی کرواتے ہیں لا یہ کہتا ہے کہ جو مہریج ہے اس کا ہم کمرشیل ایکٹیوٹی نہیں بننے دیں گے کیونکہ ورنہ یہ لوگ اپنے پیسوں کے چکر میں ہو سکتا ہے کہ وہ غرط رشتے کرواتے رہیں تو مہریج بروکریج اگریمنٹ جتنا بھی ہے لا نے ان کو انلافل قرار دیا ہے وائٹ قرار دیا ہے اگر اے بی کو ایڈماس میں ایک لاکھ رویہ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بی وعدہ کرتا ہے کہ وہ ایک سال کے اندر شادی کروائے گا اس کی اور بی ایک سال کے اندر شادی نہیں کرواتا کیا اے اسے پیسے واپس لے سکتا ہے نہیں کیوں نہیں لے سکتا ہے اگریمنٹ وائٹ چھوڑ دے چھوڑ دے اگریمنٹ وائٹ صرف دو ایگزیمپل یاد رکھیں میرے بھائی اگریمنٹ ناٹ ٹو میری وائٹ ہے اگریمنٹ ٹو میری ویلیڈ ہے میں پورا لا بھی پڑھا دوں گا نا اینڈ پہ آپ نے یہ سوال ہو اس نے سر جی بتایا نہیں آپ نے وہ سوال چھوڑے چھوڑے بس بس آپ نے ایک کام کرنا ہے جس کے ساتھ بھی اگریمنٹ ٹو میری کریں آپ نے ریٹن فارمی مکرنے نہ پائے مکرنے پائے تو آپ کوڑ کے چاری میں جا کے سدا دلواس اگر اس کا اسی سے بتا چل جائے گا کتنا سچ ہے کتنا جھوڑ جی ہاں اورل کونٹریکٹ تو روز ہوتے ہیں ہاں چھوڑ دیں بھائی کتنی بات مجھے سارے راز پتے ہیں آپ کے ساز بھی کبھی بہو تھی آگے چھوڑ دیں آگے چھوڑ دیں بس بس کر دیں ایفیکٹس ایفیکٹس کیا ہیں اگر اچھا ہم نے یہ تو ڈیسائیڈ کر لیا کہ وائیڈ ایگریمنٹ میں اور اللیگل ایگریمنٹ میں کیا فرق ہے اچھا وائیڈ ایگریمنٹ کے ایفیکٹ بھی آپ کو پتا ہے وائیڈ ہے تو وائیڈ ہے اللیگل ایگریمنٹ بھی وائیڈ ہے اچھا اب انیشو آپ کو پتا ہے سم ٹائم ہم زور دینے کے لئے لگا دیتے ہیں وائیڈ اب انیشو کو پتا ہے فرام انیشل سیج مائیڈ اچھا 我 ، بھی mend man آچھا ileگریمنٹ میں اور وائیڈ میں فرقیا ہے انہ manufactural وائیڈ ایگریمنٹ میں سمپل وائیڈ ایگریمنٹ ہوتا ہے �متition کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو بھی all ellia diya وہ واپس ہو沒關係 اور اسے restitution بھی کہتے ہیں یہ وائیڈ ایگریمنٹ میں میکمہ صورتی ہے illegal اگریمنٹ میسو حتی اب آتی یہ descolateral names transaction also wide اس کا کیا مطلب ہے اچھا یہ effect wide agreements کے لیے بھی ہے illegal کے لیے بھی یعنی اوپر والے دونوں points دونوں کے لیے ہیں یہ والا points صرف illegal agreements کے لیے collateral transaction also wide مطلب کیا دیکھیں collateral کا مطلب بہت ہے related ٹھیک ہے یعنی ایسا contract جو wide ہے اور کوئی دوسرا contract کیا گیا ہے جو اسے relate کرتا ہے جیسے میں نے ان بھائی سے لون لیا لون لینا دینا illegal تو نہیں ہے لون ایگریمنٹ کرتا ہوں ویلیڈ ہوگا چلے ٹھیک ہے اب یہ سائیڈ بے ہو گئے ان کو کچھ نہیں بتا میں پیسے ہوگا کیا کروں گا میں نے وہ پیسے جوے میں لگا دیا میرا جوے کا ایگریمنٹ یہ ویلیڈ ہے کے وائیڈ ہے وائیڈ ہے لیکن میرا ان کے ساتھ جو لون کا ایگریمنٹ ہے یہ وائیڈ وائیڈ ہے کیوں ان کو پتا ہی نہیں میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا یہ collateral ہے یہ related ہے یہ unrelated ہے کیوں unrelated ہے ان کو پتا ہی نہیں لیکن اگر میں ان سے لون لوں یہ پوچھیں کہ سر کیا کریں گے میں کہوں گا جوے میں لگا ہوں گا اب انہوں نے لون دیا اب میں نے جو ایگریمنٹ جوے کا کیا یہ تو وائیڈ ہے لیکن اس کے ساتھ جو collateral agreement ہے وہ بھی وائیڈ ہے کلیر ہوئی ہے بات اچھا ایک اور example سے collateral agreement واری بات کلیر کرتے ہیں ہمارا آپس میں یہ ہوا کہ ہم تینوں مل کے لوگوں کو دھکا دیتے ہیں اور پیسے ہی کٹھے کریں گے پھر اس کے بعد پیسے ہی کٹھے کر کے نا ایک property خریدیں گے اور property خریدنے بیچنے کا کام کریں گے ان کے تھو اور اب property خریدنے بیچنے کا جو ایگریمنٹ ہے یہ تو بالیڈ ہے لیکن ہم نے آپس ہمیں یہ ایگری کیا کہ پہلے فراڈ کریں گے لوگوں کے ساتھ اس سے جو پیسے آئیں گے وہ پھر بزنیس ایکٹیوٹی میں انویسٹ کریں گے اب یہ مجھے بتائے collateral agreement ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اب میں ایگریمنٹ جو فراڈ کرنے والا یہ وائد ہے تو اس کے ساتھ جو collateral agreement ہے اس کی فردر investment کا اگر جن بھائی کو ہم نے پیسے دیئے تھے investment کے لئے پیسے لے کے بھاگ جائیں ہم through agreement recover کروا سکتے ہیں نہیں کیوں نہیں کروا سکتے ہیں collateral transaction یا collateral agreement کہلیں اس کو collateral اگر main agreement وائد ہے نا تو collateral agreement بھی وائد ہوں گے collateral کا مطلب سمجھ آگے نا کس کو کہتے ہیں related agreements چلیں اس کے بعد last concept ہمارا partly unlawful آج کے لیکشن میں تین ہی concept ہیں پہلا concept examples illegal agreements کی دوسرا effect کیا ہوگا اور تیسرا partly unlawful unlawful ہو تو کیا ہوگا بعض دکات ایسا آتا ہے کہ کوئی agreement contract پورے کا پورا unlawful نہیں ہے اس میں کچھ حصہ illegal ہوتا ہے اور کچھ حصہ legal ہوتا ہے اس میں لا کا point وہ کیا ہے کہ اگر آپ legal part separate کر سکتے ہوں illegal part سے اگر separate کر سکتے ہوں تو legal part enforceable ہوگا اور illegal part unlawful وہ وائد ہوگا اور اگر آپ separate نہیں کر سکتے پورے کا پورا agreement وائد ٹھیک ہے partly اگر کسی agreement میں کوئی consideration یا object partly lawful ہو اور partly unlawful ہو تو کیا ہوگا لا دیکھے گا دونوں کو separate کیا جا سکتا ہے اگر دونوں کو separate کیا جا سکتا ہے تو پھر کیا separate کر کے illegal کو فارغ کر دیں گے legal کو enforce کر دیں گے اور اگر separate نہیں کیا جا سکتا جیسے example جو اس نے ہمارے سلیبس میں دیا ہے پہلی example promise to do first legal and then illegal things اور دوسرا alternate promises being illegal اچھا alternate کیا ہوتا ہے یہ کر لو یا یہ اچھا اس میں example سکتا ہے ہم کسی accountant کو یہ کہتے ہیں آپ ایسا کیجئے ہمارے بزنس میں آپ کام کیجئے as accountant اس نے کہا بدلے میں کیا ملے گا ہم کہیں یہاں تو ایک لاکھ روپیا مہینہ تنہا لے لینا یا ایک kilo چرس من دھنوے alternate کا مطلب یا یہ یا یہ option تو یہاں پہ یہ agreement جب court میں پہنچے گا تو court کسی اس کی payment کروائے گا پوچھے گا کیا کہ کیا چاہیے آپ کو نہیں اچھا بتائیے کیا یہ دونوں سیپلٹ ہو سکتے ہیں سیپریبل تو کون سا part enforce کرائے گا لاؤں لیگل یعنی ایک لاکھ روپیا والا اچھا فلس کیجئے اگر agreement یوں ہوتا ہے کہ آپ فیکٹری میں کاؤنٹ کے طور پر کام کیجئے بدلے میں کیا ملے گا ایک لاکھ روپیا اور اور چرس ایک kilo چرس اب بتائیے یہ alternate promise ہے کیا نہیں نہیں یہ ایک ہی consideration ہے کیا اس میں separate کیا جا سکتا ہے کہ کتنی دیر کام کرنے کے لیے ایک لاکھ روپیاں ملا اور کتنی دیر کام کرنے کے لیے چرس نہیں تو اس کا مطلب ہے یہ پورے کا پورا اگریمنٹ وائد ہو گیا یہ بات سمجھا گی آلٹا نے promise پھر promise to do first legal and then illegal things اگر دو پارٹیز ایک ہی اگریمنٹ میں یہ تیہ کریں ایک ہی سفے کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلے ہم دونوں مل کے پچاس لاکھ میں دالوں گا پچاس لاکھ آپ ڈالیں گے ہم دونوں مل کے ایک گھر ہری دیں گے ٹھیک ہے اور بعد میں جب پرائیس زیادہ ہوگی تو اس کو بیچ کے منافع کمائیں گے پھر ساتھ میں آگے اگلے حصے پہ یہ لکھا کہ جب تک وہ گھر بکتا نہیں ہے اسے ہم جوہ کروانے کے لیے استعمال کریں گے اور جوہے سے جو بھی آمدنی ہوگی وہ بھی آدھی آدھی کریں گے اب ایک ہی اگریمنٹ میں دو چیزیں اگری ہوئی first to do legal things اور پھر اس کے بعد پورا اگریمنٹ لا کے سامنے پہنچے گا بتائیے لا اس کو ویلیڈ کرے گا اچھا اب یہاں پہ خود فیصلہ کیجئے کیا یہ سیپریبل ہے دونوں ٹرانزیکشن بلکل ہے تو لا کہے گا جو آپ نے گھر خریدنے والی بات کی تھی وہ ویلیڈ ہے جوے والی بات کی ایک سیلر کے ساتھ ایگریمنٹ یہ تاپ آیا سیلر نے کہا کہ اگر آپ اس گھر کو خریدتے ہیں ریزی ڈینچل پرپس کے لیے ایک روڈ میں بیچ ہوگا اگر آپ نے جوہ کروانے کے لیے بیچتے ہیں اگر آپ نے گھر خریدنے کے ایک سال کے اندر جوہ کرویا ہے تو میں پچاس لاکھ روڈ اور لوں گا پھر میں ڈیڈھے کروڑ میں بیچوں گا اور نے کہا نہیں جی ہم ریزی ڈینچل پرپس کے لیے خرید رہے ہیں ایک روڈ میں سیل ہو گئی اس کے بعد جوہ شروع کروا دیا گیا گیا گھر میں اب جو سیلر تھا اس نے پہلا کیس کیا اس نے کہا مجھے پچاس لاکھ روڈ اسے ریکوور کروا کے دیجئے جو جو ایگری ہوا تھا بتائیے کہ اللہ پچاس لاکھ ریکووری کروائے گا نہیں کیوں نہیں کروائے گا دوسرا اس نے یہ کہا چلے ٹھیک ہے پچاس لاکھ ریکوور نہیں کرواتے چلے نہ کروائیں دوسرا کیس تو اس نے یہ فائل کہ اس ٹرانزیکشن کو ہی ریورس کر دیا جائے میں نے گھر نہیں بیجنا ان کو کیا گھر کیا ٹرانسفر ریورس کیا جائے گا دیکھیں سیپریبل ہے ایک لیگل ہے اور ایک اللیگل ہے جو گھر کی سیل پر چیز کی ٹرانسیکشن نہیں ہو لیگل وہ انفورس بڑا ہے لیکن جو دوسرا اللیگل تھنگ والی تھی وہ انفورس بڑا ہے اگر دونوں انفورس بڑا ہوتی ہیں تو پھر لا ریورس کروا سکتا تھا اس کو لیکن ایک لیگل پارٹ ہے ایک اللیگل پارٹ ہے دونوں کو سیپریٹ کیا جا سکتا ہے لا نے لیگل پارٹ کو انفورس کروا لیا اللیگل کو وائیڈ یہ سمجھا ہے رول لاکھا تو آج کے لیکن میں ہم نے کتنی چیزیں پڑھیں تین پہلا اگزیمپل جو اللہ اگرز یا اگریمنٹ وائیڈ اگریمنٹ نہیں دوسرا اس کا ایفیکٹ ایفیکٹ میں کولیٹرال والی بات سمجھا گیا آپ کو اور ریسٹوریشن والی بات بھی سمجھا گی تیسرا اگر اگر ایگریمنٹ پارٹ لی لافل اور پارٹ لی انلافل ہوگا تو کیا ہوگا سیپریبل ہے تو سیپریٹ کر کے لیگل کوکے کروا دیں باقی کو کینسل سیپریبل نہیں ہے سارے کا سارا فرق کلیے چلیے یہاں پہ ہمارے آج کے لیکچئر کا انڈ ہوتا ہے آپ نے ایم سی کیوز کو ضرور اٹائم کرنا اللہ حافظ ہمارے آج کے لیکچئر کا انڈ ہوتا ہے